بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آپ سن رہے تھے کہ پنڈورا باکس لیکس آ رہی ہیں اور وہ بڑا طفان برپا کریں گے میری اپنی رائے ہے کہ پنڈورا باکس لیکس پنامہ پیپرز کی طرح دہشتناک نہیں ہے چونکہ پنامہ پیپرز میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کا نام آ گیا تھا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پنامہ پیپرز میں بے شمار ہزاروں لوگوں کے نام آیا تھے لیکن رگڑا صرف میاں نواز شریف کو لگا تھا لیکن یہ جو پنڈورا باکس لیکس آئی ہیں پہلے میں اس کی تفصیلات بتا دوں کہ اس میں سات سو پاکستانی جو ہیں ان کے نام آئے ہیں اور کل جو ہے پوری دنیا میں ایک کروڑ انیس لاکھ لوگوں پر یہ تحقیقات کی گئی تھی اور اس میں تقریباً دنیا بھر کے چھے سو جو رپورٹر حضرات ہیں انہوں نے حصہ لیا ان میں دو پاکستانیوں کے نام بھی شامل ہیں جن میں عمر چیمہ اور فخر دورانی شامل ہیں لیک کیا گیا اور بتایا گیا کہ کچھ چیز نے اپنی آفشور کمپنی بنائی ہے اور کالی دولت سے بنائی ہے لیکن یہ کالی دولت کا ہمارے میڈیا پہ تو چرچا رہا ہے کہ یہ کالی دولت سے بنائی گی آفشور کمپنیاں لیکن ہماری سپریم کورڈ اس حوالے سے بالکل واضح کر چکی تھی کہ کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لیگل دولت کے ساتھ بنای جاتی ہیں قانونی دولت کے ساتھ بنای جاتی ہیں وہ بھی آفشور کمپنیاں ہوتی ہیں لیکن یہ چونکہ ایک ایسا گند ہے آج پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اچھالا گیا ہے جن میں پوری دنیا کے سیاستدان پوری دنیا کے بیوروکریٹس اور بڑے اہم تاجر اور ریٹیر جرنیل انہوں کے نام آئے ہیں کہ انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں جس طرح ہمارے ملک میں سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے اسی طرح آف شور کمپنیاں بھی اب گالی کی حصیت رکھتی ہیں بے شک قانونی ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پنڈورا باکس لیکس نے جن کے نام سامنے آئے ہیں کہ وہ اس میں کون کون ویسے تو پوری دنیا بھر سے تین سو چھچی سیاستدانوں کے نام جو ہیں پنڈورا باکس لیکس میں سامنے آئے ہیں لیکن پاکستان سے چودری برادران کے جو فرزندے ارجمند ہیں جو چودری برادران کی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ان میں مونسلائی وفاقی وزیر جائیں ان کا نام سامنے آیا ہے اور پھر جو پنجاب حکومت کے سینئر سبائی وزیرت علیم خان ان کا نام بھی سامنے آیا ہے پھر شوقت ترین جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کا نام بھی آیا ہے پھر وفاقی وزیر فیصل وادا کا نام بھی شامل ہے اس کے علاوہ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا نام بھی آفشور کمپنی بنانے والوں میں شامل ہے جبکہ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر بھی اسی لسٹ میں شامل ہیں اور قطر کے حکمران بھی آفشور کمپنیاں بنانے والوں میں شامل ہیں لیکن ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے چونکہ وہ بادشاہت ہے جبکہ چیک ریپپلگ کینیا اور یوکرین کے سربراہان نے بھی آفشور کمپنیاں بنا کے اپنے معاملات صدارے ہیں اور پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن جو ہے جو جیل میں تھے تو ان سے اشراع برامد ہوئی تھی لیکن بعد میں وہ شہد میں تبدیل ہوگی تھی یہ بھی ایک بڑا مارکہ تھا ان کے نام پہ بھی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے اسحاق دار اور ان کے بیٹے کے نام پہ بھی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے اور یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسحاق دار تو آفشور کمپنیوں کے موجد ہیں جبکہ شیر خزانات وقار مسعود مجودہ وزیراعظم جناب عمران خان کے اور وقار مسعود کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ڈیڈ آناست اور بڑے زبردست آدمی ہیں لیکن ان کی بھی ایک آفشور کمپنی سامنے آگئی ہے اسی طریقے سے بول کمپنی کے مالک ہیں بول جو چینل ہے اس کے مالک ہیں ان کی اگزیکٹ کمپنی بھی ہے شویب شیخ ان کی بھی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے جبکہ میر شکیل الرحمان جو جیو گروپ کے مالک ہیں ان کی آفشور کمپنی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو تحقیقات کرنے والے رپورٹر ان کو بتایا کہ میں نے دو ہزار اٹھارہ میں کمپنی بنائی تھی لیکن پھر اس کو ختم کر دیا گیا اسی طریقے سے خسرو بختیار تو ٹبر سمیت ہی آفشور کمپنی بنانے والوں میں شامل ہیں ان کے اپنے نام پر بھی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے وزیراعظم کا نام البتہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ سارا دن میڈیا یہی پرابوگنڈا کرتا رہا کہ شاید وزیراعظم عمران خان کا نام بھی آئے گا لیکن وزیراعظم عمران خان نے دو ہاتھ آگے بڑھ کے اس پنورا بوکس لیکس کا جو ہے خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ جن لوگوں کے اس لسٹ میں شامل ہیں نام ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی تو جہاں تک معاملہ ہے تو اس میں کچھ بینکرز بھی شامل ہیں اور روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کا نام بھی اس میں شامل ہے ایک وڈ اور کے صدر انہوں نے بھی آفشور کمپنی بنائی اب پتہ نہیں جائز بنائی یا نہ جائز بنائی یہ بعد میں پتہ چلے گا پھر جنرل ریٹیڑ شفاعت اللہ کی اہلیہ کا نام بھی اس میں آیا ہے اور پھر بھارت کے کرکٹ کے بھگوان سچن ٹڈولکر کا بھی آفشور کمپنی بنانے میں نام ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سچن ٹڈولکر نے کرکٹ سے بہت پیسہ کمایا اشتہارات سے ان کو بہت پیسے ملے پھر سپانسر سے بڑے پیسے ملے جب تک وہ پیسے کمارے ہیں کمنٹری سے بھی پیسے کمارے ہیں لیکن یہ بھی بعد کا وقت بتائے گا کہ ان کی کمپنی لیگل تھی یا اللیگل تھی جبکہ ایک مشہور انٹرنیشن گلوکارہ شکیرہ ان کے حوالے سے بھی معلوم ہویا کہ ان کی بھی آفشور کمپنی ہے پھر اسی طرح پاکستان کے میجر جنرل اٹیر دوسرت نسیم کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے جبکہ پاکستانی تاجر تارک شفی جو کہ میانواز شریف کے قریبی ساتھی شمار ہوتے ہیں ان کی بھی آفشور کمپنی ہے اور پھر زہرہ تنویر جو کہ جنرل اٹیر تنویر تاہر کی اہلی ہیں ان کی بھی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے اور پھر اسی پنڈورا باکس لیکس میں یہ بتایا گیا ہے جنرل اٹیر علی کلی خان کی بہن شہناس سجاد کی بھی اپنی آفشور کمپنی ہے اب اس میں دیکھا یہ جائے عدالتیں ہی فیصلہ کر سکتی ہیں یا عوام کو بھی کرنا چاہیے کہ اس میں جنرل اٹیر علی کلی خان کا کیا قصور ہوتا ہے چونکہ ان کی بہن شہناس سجاد اپنا مقدر لے کے پیدا ہوئیں جنرل علی کلی خان فوج میں چلے گئے تو اب چونکہ ان کا تعلق فوج سے ہے تو ان کی بہن شہناس سجاد کا ان سے تعلق جوڑ دیا گیا ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے جا کے عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں پھر پجاب کے سابق گورنٹ جنرل اٹیر خالد مقبول کے داماد کی بھی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے اور جی اس بینک کے علی جہانگیر صدیقی جو میر شکیل الرحمان کے عزیز بھی ہیں ان کی بھی کمپنی آفشور کمپنی سامنے آئی ہے اور امپیریل شوگر ملز کے مالک ملک نوید مغیز شیخ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں اور نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ایم ڈی ادنان فریدی بھی آفشور کمپنی بنانے والوں میں شامل ہیں جبکہ نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل بینک کے جو صدر عارف عثمانی ہے وہ قوم کے ایک ایسے امین تھے جنہوں نے قوم کے پیسے کو سنبھالنا تھا اس پہ لازمی طور پہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ عارف عثمانی نے آیا نیشنل بینک میں رکھے گی قوم کے پیسے سے یہ لوٹ مار کی یا انہوں نے کوئی اپنے ذرائع سے حلال طریقے سے کوئی کام کیا ہے لیکن یہ واضح ہونا چاہیے البتہ اس میں ان کا نام شامل ہے پھر سی ای او براج کمپنی کے مالک عارف نکیوی کا بھی اس میں شامل ہے چونکہ وہ سی ای او ہیں اس کے بشیر دود بھی اس لسٹ میں شامل ہیں اور کاروباری شخصیت تارک شافی بھی آف شور کمپنی کے مالک ہیں سابق ائر مارشل عباس خٹق بھی یہ خفیہ کمپنی بنانے والوں کی لسٹ میں شامل ہیں اور کرنر ریٹائر راجہ نادر پرویز جو سابق فاقی وزیر بھی رہے ہیں ان کی بھی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر افضل مظفر بھی آف شور کمپنی کے مالک ہیں مرچنٹ آصف حفیظ بھی یہی دھندا کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے اپنی آف شور کمپنی بنائی برطانی اور آئرلینڈ کے نو سیاستدانوں کے نام پہ آف شور کمپنی کمپنی سامنے آئی ہیں لیکن یہاں پہ میں پاکستانیوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ پاکستانیوں نے یہاں پہ انڈیا کو خرا دیا ہے پاکستان کے ساتھ جبکہ بھارت کے چھ سیاستدانوں کی آف شور کمپنی سامنے آئی ہیں برطانی اور آئرلینڈ کے نو سیاستدانوں کی یہ کمپنیاں شامل آئی ہیں اور پاکستان کے جو ہیں تارک سی سیگل اور انڈیا کے انیل امبان بھی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائیں تو ناظرین میں اس حوالے سے جناب زیراعظم سے گزارش کروں گا کہ جو پنامہ پیپرز میں جو لسٹیں آئی تھی نواز شریف کے سوا کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی لہٰذا یہ جو پنڈورا باکس لیکس ہوا ہے یہ جتنے بھی اس میں نام بولے گئے ہیں اب یہ تو فیصلہ ہماری تحقیقات کرنے والی جنسیوں کو بتانا ہے کہ کس کی لیگل تھی کس کی اللیگل تھی جس کی لیگل تھی ان کو یہ سیٹیفکیٹ دینا چاہیے کہ وہ انہوں نے حرام طریقے سے پیسہ نہیں کمائے حلال طریقے سے پیسہ کمائے جنہوں نے حرام کمائے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن پنڈورا باکس لیکس نے سب کو ایک ہی ساب میں کھڑا کر کے ان کے موں کے اوپر کالک مل دیا ہے اور سب کو کالے چور بنا دیا ہے اب ان کے چیرے سے یہ کالک صرف اور صرف ایک طریقے سے اتر سکتی ہے کہ خیر جانب دارانہ تحقیقات ہوں اور پتہ چلے کہ کس نے حلال کھایا کس نے حرام کھایا تو یہ کام صرف وزیراعظم کی حدہت پہ نیب اور ایف وی اے کر سکتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیب اور ایف وی اے کے پاس پہلے ہی اتنے کیس ہیں وہ ان پہ کچھ نہیں کرتے تو اس پنڈورا باکس پہ وہ کیا کریں گے تو یقینی طور پہ اگر یہ سات سو کیس ہیں ایف وی اے نیب اس پہ کام شروع کرے گی تو وہ افرادی قوت مانگے گی اخراجات مانگے گی آپ بے فکر رہیں یہ سارے کا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گی ایک دو دن اس پہ ماتم ہوگا ہمارے میڈیا پہ پھر خاموشی ہو جائے گی اب میں پورا چیلنج کر کے پوچھتا ہوں پورے پاکستان کے اینکرز کو میں چیلنج کر کے پوچھتا ہوں کہ جو پنامہ پیپرز آئے تھے اس میں میاں نواز شریف کے علاوہ باقی لوگوں کے نام بتائیں کسی کو بھی یاد نہیں ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے اس لیے کہ ہم بلکڑ قوم ہیں ابھی یہ جو آئیے لسٹ پنورا باکس لیکس یہ چند دن اس پہ ماتم ہوگا اس کے بعد خاموشی ہو جائے گی شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ